اپنے اقتدار کے خاتمے سے چند گھنٹے پہلے عمران خانے اپنے حامیوں کو ایک نیا سرپائز دینے کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کو برطرف کرنے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن وزارت دفعہ کے ادم تعاون کی وجہ سے وہ اس پر عمل درامت کرنے میں ناکام رہے تاہم ملک بھر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوا کی جگہ جنرل فیض حمید کو نیا آرمی چیف لگا دیا ہے ان افواہوں کو زیادہ تقویت تب بھی لی جب رات گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھلوا کر ایک پیٹیشن دائر کی گئی جس میں ادنان اقبال ایڈوکیٹ نے وزیر عمران خان کی جانب سے آرمی چیف کی برطرفی کے ممکنہ نوٹیفکیشن کو عدالت میں چیلنج کیا تھا چیف جسٹس اثر من اللہ کی عدالت میں دائر اس فوری درخواست میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے سیاسی اور ذاتی مقاسد کے حصول کے لیے اپنی اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے برری فوج کے سربراہ کو برطرف کرنے کی سازشگی ہے لہٰذا عدالت اس حکم کو بہترین عوامی مفاد میں کل ادم قرار دے یہ درخواست تیار تو کر لی گئی لیکن اس میں برری فوج کے سربراہ کی برطرفی کے نوٹیفکیشن نمبر کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی اس کی وجہ یہ رہی کہ عمران کی کوشش کے باوجود وزارت دفاع نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے آرمی چیف کی برطرفی کا نوٹیش جاری نہ ہو سکا اور یوں اس پیٹیشن پر سمات کی نوبت ہی نہیں آئی یاد رہے کہ جب یہ واقعات ہو رہے تھے تب اسلام آباد کی سڑکوں پر فوجی ٹرک نکل آئے تھے اور ریڈ زون میں سیکوریٹی دستے بھی پہنچ چکے تھے اسی دوران قومی اسمبلی کی بلڈنگ کے باہر قیدیوں کے لیے مختص پولیس وینے بھی پہنچ گئی تھی چنانچہ بارہ بجے سے پہلے ہی سپیکر اسد قیسر نے استفعہ دیتے ہوئے آیاز صادق کو قومی اسمبلی کی کارروائی آگے بڑھانے کے لیے کہہ دیا یوں نو اپریل کی رات وزیر آزم عمران خان اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد پاس ہونے کے بعد اپنے عہدے سے فارغ ہو گئے لیکن دست کی صبح بی بی سی اردو نے اپنی ویب سائٹ پر یہ خبر چلا دی کہ گزشتہ رات عمران خان نے آرمی چیف کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا لیکن فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بی بی سی کی خبر کو گمراہ کن قرار دے دیا آئی ایس پی آر نے ایک بیان میں کہا کہ بی بی سی اردو کی آج کی شائع شدہ خبر سراسر بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ ہے اس پروپیگنڈا کہانی میں کوئی معتبر مستند اور متعلقہ ذرائع نہیں ہے بیان میں کہا گیا کہ گمراہ کن سٹوری بنیادی صحافتی اخلاقیات کی خلاف فرضی ہے اس جالی کہانی میں کوئی حقیقت نہیں بلکہ یہ ایک منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ لگتا ہے آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ معاملہ بی بی سی حکام کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے لیکن بی بی سی کی ویب سائٹ پر یہ خبر اب بھی موجود ہے خیال رہے کہ بی بی سی اردو کی سروس نے سنیچر کی رات وزیر آزم ہاؤس میں کیا ہوا تھا کہ انوان سے خبر شائع کی تھی جس میں عمران خان کے خلاف پیش کی گئی تحریک ادام اعتماع سے متعلق پیش آئے واقعات کا تذکرہ تھا بی بی سی کی خبر میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کے روز تمام دن گہمہ گہمی کا مرکز پارلیمنٹ ہاؤس رہا لیکن افتار کے وقت جب قومی اسملی کا اجلاس ملتوی کیا گیا تو سرگرمی کا مرکز اچانک وزیر آزم ہاؤس بن گیا خبر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس دوران دو بن بلائے مہمان بھی بزریہ ہیلیکاپٹر غیر معمولی سیکیورٹی اور چاکو چوبن جوانوں کے حصار میں وزیر آزم ہاؤس پہنچے اور وزیر آزم سے تقریباً پورنا گھنٹہ تنہائی میں ملاقات کی بی بی سی کا کہنا تھا کہ اس ملاقات میں کیا بات ہوئی اس کی کوئی اطلاعات دستیاب نہیں ہے تاہم باوسوق اور معتبر سرکاری ذرائع نے جنہیں اس ملاقات کے بارے میں بعد میں معلومات فراہم کی گئیں انہوں نے بتایا کہ ملاقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہی خبر میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ ملاقات میں موجود ایک عالی عددار کو عمران خانی ایک گھنٹے قبل ہی ان کے عہدے سے برطرف کرنے کا حکم جاری کیا تھا اس لیے وزیر آزم کے لیے ان مہمانوں کی یوں بن بلائے اچانک آمد غیر متوقع تھی بی بی سی نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ سابق وزیر آزم توقع کر رہے تھے کہ اس ہیلیکاپٹر میں ان کے مقرر کردہ عہددار یعنی نئے آرمی چیف وزیر آزم ہاؤس پہنچیں گے جس کے بعد وہ شور ہوگا مدھم پڑ جائے گا جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں شروع ہوا تھا ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ شاید ایسا بھی ہو جاتا لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس عالی ترین برطرفی اور ایک نئی تائیناتی کے لیے جو نوٹیفکیشن وزارت دفاع سے جاری ہونے چاہیے تھیں وہ جاری نہ ہو سکیں یوں اس انقلابی تبدیلی کی وزیر آزم ہاؤس کی کوشش ناکام ہو گئی بی بی سی نے کہا کہ ویسے اگر وزیر آزم کے حکم پر برطرفی کا یہ عمل مکمل ہو بھی جاتا تو بھی اسے کل ادم قرار دینے کا بھی بندوبست کیا جا چکا تھا کیونکہ ہفتے کی رات اسلام آباد ہائی کورٹ کے تعلق کھولے گئے اور چیف جسٹس اثر من اللہ کا عملہ ہائی کورٹ پہنچ گیا تھا بی بی سی کے مطابق بتایا گیا کہ ہرہنگامی طور پر ایک پیٹیشن سمات کے لیے مقرر کی جانے والی ہے جس میں ایک عام شہری کی حیثیت سے ادنان اقبال ایڈوکیٹ نے وزیر آزم عمران خان کی جانب سے برنی فوج کے سرباہ کی برطرفی کے ممکنہ نوٹیفکیشن کو عدالت میں چیلنج کیا تھا بی بی سی کا دعویٰ تھا کہ اس فوری درخواست میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے سیاسی اور ذاتی مقاسد کے حصول کے لیے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے برنی فوج کے سرباہ کو برطرف کرنے کی سفارش کی ہے لہٰذا عدالت اس حکم کو بہترین عوامی مفاد میں کل عدم قرار دے درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ وزیر آزم کے پاس آرمی چیف کو کسی قسم کی ٹھوس وجوہات کے بغیر اٹھانے کا اختیار نہیں ہے سپریم کورٹ نے ساتھ اپریل کے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ وزیر آزم کا کوئی بھی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروع ہوگا لہٰذا وزیر آزم سیاسی مقاسد کے لیے آرمی چیف کو عوضے سے نہیں ہٹا سکتا یہ درخواست وزیر آزم کو ذاتی اور سیاسی مقاسد کے لیے مدت ختم ہونے سے پہلے آرمی چیف کو برطرف کرنے کی سواب دیدی اختیار استعمال کرنے سے روکنے کے لیے ایک پیشگی اخدام تھا چنانچہ عمران خان کی جانب سے اپنے ایک اور محسن آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوہ کے ساتھ محسن کشی کی کوشش ناکام بنا دی گئی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی